اسلام علیکم میری یوٹیو فیملی کیسے ہیں سب آئی ہوپ سب اچھے ہوں گے اور ماشاءاللہ سے اپنا بہت زیادہ حیاء رکھ رہے ہوں گے تو یہ میں آپ کے ساتھ ایوی لائن کی ٹوٹل لفٹنگ فورٹی پلس جو ہے وہ کریم جو آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں یہ شاپ والے نے مجھے ریکمند کی تھی کہ فورٹی پلس کا ریزلٹ زیادہ اچھا ہوتا ہے تو آپ یہ یوز کریں تو آپ کو انشاءاللہ ریزلٹ اچھائے گا تو ویسے بھی جب آپ کی ٹلٹی پلس ایج ہو جائے تو آپ کوئی نہ کوئی جو ہے وہ اس طریقے سے کوئی بھی ٹرین یوز کرنی چاہیے جو آپ کی سکین کے لیے اچھی ہوتا ہے کہ آپ کی سکین کو ٹائٹ رکھیں لیفٹنگ جو آپ کی لائنز یا رینکلز ہو جاتے ہیں ان کو ڈی موف کریں تو کوئی نہ کوئی آپ کوئی اس طریقے سے ٹرین یوز کرتے رہنا چاہیے لیکن میں نے یہ ٹرین یوز کی تھی مجھے اس کا کوئی ریزلٹ نہیں آیا ابھی تک سپیشل اس سے اچھا ریزلٹ مجھے ریمیڈیز کے ساتھ آ جاتا ہے میں کوئی بھی اچھے سے اچھی کریم یوز کرنیوں مجھے اس کا ریزلٹ بلکل بھی نہیں آتا پتہ نہیں میری سکین جو ہے ویسے سینسٹیو اور اس معاملے میں میری سکین جو ہے وہ بلک بھی سینسٹیو نہیں رہتی کیونکہ اس پر ریزلٹ نہیں آتا تو ابھی آپ کے ساتھ جو ہے میں اس ویڈیو میں شیئر کرنے والی ہوں وینٹر سیرم اور اس سے جو ہے آپ کا فیسٹ لو ہو جاتا ہے موسٹرائز ہو جاتا ہے میں نے وہ پہلے بھی یوز کیا تھا تو مجھے اس کا ریزلٹ آیا تھا تو انشاءاللہ جو ہے اگین میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں پہلے بھی میری چینل پر وہ ویڈیو موجود ہے ڈیٹیل میں لیکن اب تھوڑا سا آئل کا چینج کیا ہے تو آپ کے ساتھ بھی شیئر کرنے والی ہوں چونکہ سیسٹر کی شادی ہے تو میں بہت زیادہ بیزی رہی تھی یوٹیوب کو بھی ٹائم نہیں دے سکی تھی اور اپنے شادی کے کپرے جو ہے وہ سٹیٹ کر رہی تھی چونکہ مجھے کسی کی سٹیٹنگ پسند نہیں آتی تو میں نے اپنے کپرے ہو ریزائنگ کیے اور اب چونکہ ون منتھ رہا گیا شادی میں تو آپ سوچا کے جو میں آپ کی بلکل بھی کیا نہیں کر رہی تھی کچھ بھی اپنی طرف توجہ نہیں دے رہی تھی تو اب ذرا اپنی طرف توجہ دے دی جائے اور یہ پورا منتھ آپ کے ساتھ میں ریمیڈیز شیئر کروں گی اپنی سکین کیئر کو لے کے اور ایسی ریمیڈیز شیئر کروں گی جو کہ میں خود اپنے پر پہلے اپلائے کروں جس کا مجھے ریزلٹ آئے تو انشاءاللہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گی تو یہ ریمیڈیز آرڈی میں یوز کر چکی ہوں تو اس کا ریزلٹ مجھے ملا ہے یہ ونٹر سیرم سے جو ہے آپ کا کلر جو ہے وہ فریش ہو جاتا ہے سکین ڈیلنس جو ہے وہ ہتم ہو جاتی ہے اس کے علاوہ آپ کے فیس پہ گلو آتا ہے میں نے یہ یوز کیا تھا تو یہ ہے کہ اگر کوئی بھی آپ چیز اپلائے کرتے ہیں آپ ہی سکین کے اوپر تو جب تک آپ اس کو کانٹینو نہیں رکھتے ہیں تب تک آپ کو ریزلٹ نہیں ملتا تو تمتکم آپ کو اگر کوئی بھی ریمیڈی جو ہے وہ یوز کر رہے ہیں اس کو 15-20 دیز کے اندر جو ہے وہ ریزلٹ آنا سٹارٹ ہوتا ہے تو آپ کوشش کیا کریں کہ آپ اس کو ریگولر جو ہے وہ لے کے چلے اپنی لائف کے اندر تو کسی بھی آپ کے ساتھ ایک اور بار شیئر کر دوں کہ کبھی بھی جو ہے وہ ایک چیز کے ساتھ ریزلٹ بالکل بھی نہیں آتا آپ کو ساتھ میں جو ہے وہ دوسری ریمیڈیز بھی ٹرائے کرنی ہوتی ہیں یہ جسٹ ہے کہ آپ کی سکین کی ڈننس کو ہتم کرے گا آپ کی سکین پر گلو لے کے آئے گا آپ کے ساتھ بھی شیئر کرتے چلوں گی تو آپ کے ساتھ بھی شیئر کرتے چلوں گی تو ابھی میں بتا دوں کہ اس کے اندر کیا کیا چیزیں یوز ہونے والی ہیں تو اس میں سب سے پہلے جائے گا روز وارٹر الویرا جیل الویرا جیل چونکہ میری ہتم ہو چکی ہے تو میں نہیں لے کیا ہوں گا ابھی میرا کام چل جائے گا اور یہ ہے کوکونٹ آئل یہ ہے اورنج آئل اور یہ ہے جی ایلمیڈ آئی آپ کوئی اوائل ن�وف کر سکتے ہیں آپ سیکھ بھی اوائل ذائم We try to buy یوز ہوا اللہ last time應ے کو ایلمیڈ آئل سیکھ بنایا تھا اورینج آئل کا اور انلبوں کر قرصہ وجہ بھی فوق کوئی voo موز اللہ لے سکتے ہیں دعائی teach اب تاہمم فیصل ورم بینیٹ امامer اس میں شامل کریں گے ایک بول لے لیں کوئی سا بھی اب کنٹینر لے سکتے ہیں تو اس میں سب سے پہلے ہم دو ٹیبل فون جو ہے وہ روز وارٹر کے ایڈ کریں گے ساتھ ہی ہم اس میں ون ٹیبل فون جو ہے وہ آلویرہ جیل جیل جوز کریں گے میرے پاس جو ہے وہ بڑی مشکل سے ون ٹیبل فون ہی آلویرہ جیل کا نکلا تھا تو شکر ہے کہ میرا سیرم جو ہے وہ ریڈی ہو چکا تھا اچھا ابھی جو ہے اس میں شامل کریں گے ہم اورنج آئل آپ کوئی بھی آئل جو ہے وہ اس کا یوز کر سکتے ہیں آپ ایلمنڈ آل بھی یوز کر سکتے ہیں اور کوکونٹ آئل بھی بہت بیسٹ ہے آپ کی سکین کے لیے اگر آپ سردیوں میں اس کو یوز کر رہے ہیں تو کوکونٹ آئل اس کا یوز بھی اس کے اندر کر سکتے ہیں کیونکہ وہ آپ کی سکین کو جو ہے فریش کرتا ہے آپ کے جتنی بھی لائنز رنکلز جو ہے آپ کے فیس پہ پڑ جاتا ہے اس کو حتم کرتا ہے تو کوکونٹ آئل بھی بہت بہت ہے اگر کسی کے پاس اورنج آئل نہیں ہے تو میں ریکمنٹ کروں گے کہ آپ کوکونٹ آئل یوز کر رہے وہ زیادہ بیسٹ ہے کوکونٹ بھی کر سکتے ہیں اور ایلمرڈ آئل بھی کر سکتے ہیں ساتھ ہی اس میں ہم شامل کر دیں گے تو کیپسول ویٹامن ای کے میرے پاس سبھی جو ہے وہ یہ والے ویٹامن ای کے کیپسول موجود تھے جو کہ میں نے مارکٹ سے لیے تھے تو ابھی میں یہ یوز کر رہی ہوں میڈیکل سٹور میں جو آپ کو ملتے ہیں وہ بھی یوز کر سکتے ہیں کوئی ایشو نہیں ہے کہ میں نے یہ ڈالیا تو آپ کو یہ ہی ڈالنے ہیں آپ میڈیکل سٹور سے ویٹامن ای کے کوئی بھی کیپسول لے سکتے ہیں تو اب اس کو ہم نے اچھے سے مکس کرنا ہے تاں کہ اس میں آئل اور جو ویٹامن ای کے جو ہم نے ڈروپس اندر ایڈ کی ہیں تو وہ اچھے سے جو ہے وہ یک جان ہو جائے تو اس کو ہم اچھے سے مکس کریں گے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو کہ ابھی ہمارا اچھے سے مکس نہیں ہوا ہمیں آئل جو ہے وہ سیپرل نظر آ رہا ہے ہمیں اس کی بہت اچھے سے مکسنگ کرنی ہے تاں کہ ہمارا سیرم جو ہے وہ اچھے سے ریڈی ہو جائے اور آپ کوشش کریں کہ جب بھی اپنا سیرم بنائیں تو تھوڑا کوانٹری میں بنائیں تاں کہ وہ جب ہتم ہو جائے تو اس کو فریش بنائیں زیادہ دیر بھی چیز بنا کر رکھیں تو اس کا بھی ریزلٹ نہیں رہتا اور وہ چیز حراب ہو جاتی ہے تو یہاں اس طرح سے تھک پیسٹ آپ کی ریڈی ہو چکی ہے اب ہم اس کو ہم فیس پر اپلائی کریں گے اچھا یہاں پہ میں پاس جو ہے وہ کنٹینر مجھے کوئی بھی نہیں میر رہا تھا مجھے سمجھ نہیں آئی تھی کہ یہ چھوٹا سا کنٹینر لوں جس کنٹر میں اس کو اپلائی کروں تو میرے پاس مجھے یہ ڈبی آئی چھوٹی سے ملی تو ضرور انہیں ہوتا کہ آپ بقاعدہ سپیشل ایک ڈبی لیں آپ کو کوئی بھی ڈبی جو ہے بس یہ کہ وہ صاف ہونی چاہیے تو آپ اس کو اچھے سے صاف کر لیں میرے پاس یہ جو ہے وہ تسبیح کی کہہ سکتے ہو ڈبی تھی تو آپ اس کو ابھی اگنور کیجئے گا کہ ڈبی میں نے کون سے لیا یہ آپ کو جو ہے وہ کنسن ہونی چاہیے کہ آپ پر چیز کا دیکھ رہے ہو اور اس کا ڈیزلٹ ہونا چاہیے یہ ڈبی کو اگنور کریں تو ابھی جو ہے وہ سیرم اس میں میں نے ڈال دی ہے اس کو اب یوز کریں مورننگ میں جب آپ کا فیس واش کرتے ہیں تو اس کے بعد آپ کوشش کریں کہ روز وارٹر کا سپریک ہے اور اس کے بعد یہ سیرم جو پر آپ اپلائی کر سکتے ہیں اس کو مورننگ میں بھی کر سکتے ہیں اور اس کو آپ نائٹ میں بھی کر سکتے ہیں اس کے ساتھ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں کہ جو اسٹھالی ریمیریز کے ساتھ آپ کے فیس پر ریزلٹ نہیں آتا اس کے ساتھ آپ کا اپنی ڈائیٹ کا بھی حیار رکھنا پڑتا ہے اور ڈائیٹ میں آپ لے سکتے ہیں فریش جوز لے سیں کیونکہ آپ سردیاں آ چکی ہیں اور مسمی گاجر انار ان کا جوز آپ کے سکین کے لیے بہت اچھا ہے تو کوشش کریں کہ آپ جو ہے وہ ہفتے میں دو دفعہ ڈیلی نہیں تو دو دفعہ آپ جو ہے فریش جوز کا یوز کریں اس کے علاوہ آپ جو ہے وہ فروٹس کا جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ یوز کریں اور پانی بلکل جی پانی بلکل زیادہ سے زیادہ پانی کا یوز کریں میں نے اپنی سکین کی بلکل بھی گئر نہیں کی کیونکہ مجھے جس ایک ہی فوکس آ کے میں نے کپرے سٹیٹ کرنے اب یہ ہے کہ اس سے میں شکر الحمدللہ جو ہے وہ فارغ ہو چکی ہوں تو اب یہ پورا منٹ ٹوٹل اپنی کیئر کی طرف ہے اور آپ کے ساتھ بھی وہ جو جو میں کروں گی آپ کے ساتھ بھی شیئر کروں گی اور ریزلٹ بھی آپ کے سامنے انشاءاللہ آپ کو دکھاؤں گی تو یہاں پہ ہمارا فریش جوز بھی جو ہے وہ ریڈی ہو چکے اس میں میں نے کچھ بھی زیادہ سپیشل نہیں ڈالا سیمپل جوز نکالا تھا اور سیمپل کالا نمک جو ہے وہ ایڈ کیا تھا کوئی بھی آپ جوز بھی ہو تو اس میں کالے نمک کا اپنا ہی ذائقہ ہوتا ہے اچھا تو یہاں پہ آپ کے ساتھ ایک اور چیز شیئر کرتے چلوں کہ آپ نے اس کی جو چھلکیں ہیں اس کو ویسٹ بلکل بھی نہیں کرنا تو اس کا یوز بھی میں آپ کو بتاؤں گی آپ نے جو اس کے اندر پرز ہوتا ہے آپ دیکھ سکتے ہو کہ ہم نے جوز نکال تو اس کے اندر پرز رہا جاتا ہے تو اس کے چھلکے کو بھی آپ نے یوز نہیں کرنا اس کو بھی ہم یوٹلیس کریں گے اپنی سکین کے اوپر تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں آپ نے اس کو اپنی سکین کے اوپر رب کرنا ہے کوشش کریں کوئی بھی اگر آپ ایسا فروٹ کیوز کر رہے ہیں جیسے کہ ایپل ہو گیا بنانا ہو گیا مالٹا مسمی اس طرح کے جو جوز ہیں ان کا آپ چھلکہ بھی جو ہے وہ ویسٹ نہیں کرے اس چھلکے کو آپ اس طرح سے اپنی سکین کو رب کریں اور اسے رب کرنے سے آپ کے جتنی بھی ڈیٹ سیل ہاں وہ ریموو ہوتے ہیں آپ کی سکین میں ہون کی گردش ہویا وہ اچھے سے ہو جاتی ہے اور آپ کی سکین جو ہے وہ فرش نظر آتی ہے تو میں نے یہ یوز کیا تھا اور آپ بھی جب بھی اپنا جو ہے وہ کوئی بھی فروٹ کھاتے ہیں تو اس کا چھلکہ اس طرح سے آپ کی سکین کو پر یوز کر لیں تو آئی ہوپ آپ کو میری آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر آپ کو میری آج کی ویڈیو تھوڑی سے بھی اچھے لگی ہے تو لائک کر دیجئے گا اور جو میرے چینل پر نیو ہیں وہ پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مات بولیے گا تو ملیں گے ہم نیکس ویلوگ میں نیکس اچھی ریمیریز کے ساتھ تو تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجئے گا اپنا بہت ادایا رکھئے گا اللہ حافظ